یہ بھی ہے کہ کچھ اہم ترین لیڈر نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر آئیں اگر وہ باہر آتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے کیا کہیں گے اس پیسر سب بات یہ ہے کہ دونوں باتیں جو ہیں ان کا ایک سے ایک تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے میری اپنی نظر میں پاکستان میں نہ اس وقت معیشت کی ڈسکشن ہے پاکستان میں نہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کانسٹیوشن جو ہے وہ پریکٹیکلی سسپینڈ ہے آپ نے اس کو بحال کرانا ہے رائٹ آف لائف اور ڈگنیٹی بحال ہونی ہے اور پاکستان میں جو پلٹیکل پریزنرز ہیں جس میں سب سے بڑا پلٹیکل پریزنرر عمران خان ہیں ان کی رہائی ہے اب آپ مجھے بتائیے یہ کہ آپ نے اتنے عرصے سے آپ فالو کر رہے ہیں تیرہ مہینے سے تو خان صاحب اندر ہیں کتنی پلٹیکل کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیں ہم تو جیل میں تھے مجھے آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ موجودہ طریقہ انصاف کی جو لیڈرشپ ہے حامد خان صاحب رعوف حسن صاحب اور یہ جو باقی دوست ہیں ان کی طرف سے پلان سامنے آیا ہے کہ وہ عمران خان کو کیسے باہر نکال پائیں گے ان کا پلان کیا ہے ان کی پولٹیکس کیا ہے یہ چیز تو میرے لیے بڑی کنسرننگ ہے نا دیکھئے کہ پہلے تو ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں اور آپ کی اتنا پلٹیکل ایکسپیرینس ہے میں تو سمجھنا چاہوں گا آپ سے کیا اس سے پہلے آپ نے زندگی میں کبھی آپ نے سنا کہ سیکٹری انفومیشن ساڑھے سات لاکرپیہ مہینہ لے رہا ہو کسی پارٹی سے جب اتنے ابتلا کے دور سے پارٹی گزر رہی ہو کسی ایک کی مجھے مثال دے دیجئے جو آپ نے سنا ہو کہ یہ سیکٹری انفومیشن ہے پارٹی کا اور وہ تنخواہ لے رہے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ نے سنا کبھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے